جان کر دیتی ہے اسی طرح سے بعض برائیاں ایسی ہیں ان کو شریعت میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کی ماں پاہا ہے اور وہ برائیوں کی ماں کیا ہے فرمایا وہ شراب ہے شراب ایسی بہیائی ہے ایسی گرائی ہے ایسی قبالت ہے کہ شراب پینے والا بہیائی ہوتا ہے شراب پینے والا مکار ہوتا ہے شراب پینے والا جھوٹا ہوتا ہے شراب پینے والا جواری ہو جاتا ہے شراب پینے والا غیبت کرتا ہے شراب پینے والا بے حیائیاں کرتا ہے شراب پینے والا نعوز باللہ ماں اور بہن میں پرک نہیں کرتا اے شراب پینے والے تو کیا سمجھتا ہے تو اکیلا شراب پی رہا ہے تیری وجہ سے تیرا خاندان بدنام تیری بہنیں بدنام ان کے رشتے آنا رجھ جاتے ہیں تجھے اللہ نے اگر اولاد دی ہے اور کوئی بیٹی کا تو باپ ہے تو غور کر لے آج تو شراب پیتا ہے کل تیری بیٹی جو ہے اس کو کوئی رشتہ دے گا اس کا رشتہ آئے گا تیری وجہ سے تیرے بھائی بردنام تیری وجہ سے تیری بھیری بردنام تیری وجہ سے تیرا خاندان بردنام تیری وجہ سے تیری ماں باپ معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں اے شراب خور کان کھول کے سن لے یہ ایسی بے حیائی ہے ایسا جند ہے یہ تو شراب نہیں پیرا دندگی پیرا ہے پیشاک پیرے نہ کوئی یہ کم ہے شراب پینا اس سے زیادہ برا مریعاقہ کریم علیہ السلام جن کا ہم ملاد منا رہے وہ کس لیے آئے تھے ہمارے اخلاق ٹھیک کر دیں ہمیں اچھا بنا دیں ہمیں سچ سے محبت ہو جائے ہمیں امانیت داری سے محبت ہو جائے ہمیں صداقت سے محبت ہو جائے ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے ہمیں رب کے فرمان سے محبت ہو جائے ہمیں حبیبِ رحمان کے فرامین سے محبت ہو جائے آقا کریم علیہ السلام کس لیے تشیف لائے تاکہ سنتوں سے محبت ہو جائے تاکہ ہم انسان بن جائیں بندے بن جائیں وہ عرب کا معاشرہ اس کی کیا حالت تھی کیسے لوگ تھے وہ شراب وہ پیتے تھے جوبہ وہ کھیلتے تھے کمار بازی ان کی گھٹی میں پڑا تھا بتوں کی پوجہ وہ کرتے تھے جو جہالت کے امراض تھے سب مقتلع تھے لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے تشریف لانے کے بعد انہیں کلمہ پڑھایا انہیں پاک ساتھ کر دیا جب شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی ہے اور مدینہ کی گلیوں میں صحابی رسول حضر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا اعلان لے کر نکلے ہیں اور آپ نے پورے مدینہ نے اعلان کر دیا کہ شراب چھوڑ دو صحابہ اکرام کیسے دین پر عمل کیے کرتے تھے شراب کا پیالا اگر کسی کے ہاتھ میں تھا اس نے وہیں پھینک دیا مو کے پاس تھا مو سے ہٹا لیا شراب کا بھونت مو میں تھا اقدر نہیں اتارا اسے بار پھینک دیا اور جب گھروں میں مٹکے پر رکھے تھے اسے اٹھا اٹھا کے بار گلیوں میں پھینک دیا تاریخ میں اتنی شراب گلیوں میں بیٹی ہوئی کبھی نہیں دیکھی جب قبیہ قریب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پیغام سنایا کہ اللہ نے شراب کو حراب کر دیا صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہم نے بھی تو اسی نبی کا قلمہ پڑھا ہم میں جو اغلاقی برائیاں ہیں ہمیں انہیں دور کرنا ہے ہم میرے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو محفل ملاد کے سبقے میں اور ملاد اس بار جو ملاد کا موسم آیا ہے ہم ارادہ کرنے آپ جو محفل میں آئے ہو اگر کوئی بھی نمازی آیا ہے تو نماز تفابند بن جائے گا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پتہ نہیں ہاتھ اٹھانے میں بھی مسئلہ ہو ہینڈز اپ ایویون پولیس والے بولیں تو بڑھ جلدی آت کر دو گئے لنگر ملے تو دونوں کام بھی اٹھا لیں بس نکلتا تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس بار ہم اپنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تفاہ دیں گے اپنے نبی کو داڑی کا تفاہ دیں گے اگر جھوٹ کی عادت ہے جھوٹ کو چھوڑ دیں گے غلط کھانے کی عادت ہے تو چھوڑ دیں گے کسی کا چھین کے کھانے کی عادت ہے تو چھوڑ دیں گے کسی کا کھا رکھا ہے تو اسے واپس کریں گے کسی کی مکان پر قبضہ کر رکھا ہے تو واپس کریں گے میرے اور آپ کے پیارے نبی ملاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس بندے نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا دنیا میں قیامت کے دن ساتوں زمین ساتوں آسمان کا توک بنا کے ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا اور فرمایے گا لے تجھے زمین چاہیے اس کا جسم بھی بہت بڑا کر دیا جائے گا اندازہ لگا لو کتنا بڑا کر دیا جائے گا کتنی بڑی سزا ہے ایک بالشت قبضہ کر لے کسی کے تین پیسے دبا لیے جائیں کتابوں میں لکھا ہے کسی نے کسی کے تین پیسے تین پیسے کتنے ہوتے ہیں سو میں کتنے ایک روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں کتنے ہیں سو ایک روپے میں سو پیسے صرف تین پیسے کسی کے دبا لیے فتاوہ رضیہ میں امام اہل سنت عالی حضرت امام احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کے تین پیسے دبا لیے قیامت کے دن اسے پانچ سو مقبول نمازیں اسے دینی پڑھیں گی موسیقی موسیقی